ناظرین چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران کان کہتے ہیں کہ وہ آج اسلامباد احتجاد سے متعلق ختمی اعلان کریں گے اسلامباد بند کرنے کی تاریخ تین دن تک آگے ہو سکتی ہے اس بار ڈی چوک پر نہیں بلکہ سرکاری دفاتر کے سامنے سڑکوں پر بیٹھیں گے عبام سڑکوں پر نہیں نکلیں گے تو پاکستان تباہی کی جانب جائے گا لاہور میں تقریب کے دوران کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن تحریک انصاف نے کہا کہ وہ اتوار کے روز اسلامباد احتجاد سے متعلق ختمی اعلان کریں گے احتجاد کی تاریخ تین دن تک آگے ہو سکتی ہے جبکہ اس بات ڈی چوک پر نہیں بلکہ سرکاری دفاتر کے سامنے سڑکوں پر بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ عبام سڑکوں پر نہیں نکلیں گے تو پاکستان تباہی کی طرف جائے گا کیونکہ ملک میں ہر جگہ کرپشن ہے عمران خان نے کہا کہ کرپشن مافیا خود امیر ہو گئے ملک کو غریب کر دیا جو کہتا ہے جمہوریت خطرے میں ہے وہ کرپٹ ہے ایک طرف عوام ہیں پاکستان کے لوگ ہیں جو اس کرپش کرپ نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں جو ان کا اتصاب چاہتے ہیں اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے جمہوریت کا نام لیتا ہے جی اسیمبلی میں مسئلے حال ہو جائیں اس سے قبل لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان نے ایک بار پھر وزیراعظم نواز شریف پر تنقید کے نشتر برسا دیئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو جواب کیوں نہیں دیتے نواز شریف نے چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا حج ہے پارلیمنٹ میں اعلان کے بعد بھی وہ احتساب کے لیے تیار نہیں عوام ساری تماشا دیکھ رہی ہے کہ ایک چور تلاشی نہیں دے رہا اور پھر چوری اور بیٹھا بھی اوپر ہے اور مزید اور چوریاں کر رہے ہیں اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا حرج ہے نواز شریف عمران خان نے کہا کہ اپنی ذات کی فکر کرنے والے اسلام آباد دھرنے میں نہیں آئیں گے سیاسی جماعتوں کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دی لیکن انہوں نے بہانے بنائے